بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر نعرہ تکبیر تھوڑا مزاج بلند کر نعرہ رسالت ماند قرآن اپنے حتھت عقید بلند کر سو نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مرشہ زادی دے دشمنت اللانت ہنج نہیں جتنی طاقت ہے صرف کر کے میں بابا جی قدی نہیں آکھا جو رزق حلال کرو یا لنگر حلال کرو حسین بادسہ دا لنگر ہوندے ہی حلال ہے میں دا رزق دا لنگر دا حق دا کرو جتنی طاقت ہے صرف کر کے جواب دیسو سارے آکھ محمد دی دی دے قاتلان تے لانت ہوئے آکھ ازادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آوازنہ لکھ سلوات پھلو اللہ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تاویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کافت نوند درمیانی عمر سید الوسیین وارثِ اسمان وزمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد مسعود عابد معبود ساجد مسعود دی ذات مقدسہ تے عام انسان نہیں قرآن دکاری بن کے بیماران دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے خوشنو دی مصطفیٰ و مرتضیٰ و سیدہ واسطے سلوات باواز بلند پھلے اللہ ہمار سلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا چار مصرے میں پڑھ لگاں تو اڈی محبت نو صرف مشاہدہ کرن واسطے طبیعت ہے میں مکمل چار مصرے ادا کروں بھئی طبیعت تا ہو سی کیوں نہ ہو سی مجلس تا آغاز ہے بڑی سونی مجلس پڑھ کے گئے لیکن بھئی چار مصرے پڑھنے لگوں دوسرے مصرے پہ گور کیجئے نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا پھر سنے آجیں نکلے جو لے کے بادشا جی صرف دعا توڑی وصول کرنی نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا بچے جو بدنصیب تھے رستے سے ہٹ گئے مالک آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے آپ کے ہاتھوں کو عقیدوں کو سلامت آخری بندے تک نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا بچے جو بدنصیب تھے رستے سے ہٹ گئے جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے رہے مگر سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے ہتھ بلند کر گئے جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے رہے مگر سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے تھوڑی جی میرے نہ لگر محبت افضائی فرماؤ بچے جی فقیر سید بیٹھے محبت نہ لینا حکم کی تا یاد کی تا میں حاضر ہے توڑے چہرین دی زیارت باست اپنے ویلد محمد نے اپنے ویلد علی نو سامنے بٹھائے مرشد حسین نے مرشد عباس نو سامنے بٹھائے پیشانی تے بوسدے کہ تن عباس اس تو پہلے ولید پلید حرام زادے دن نجس پیغام میں حسین دی متاہر دہلیس تے پہنچے کہ اے حسین یزید ہاتھ توب بیت کر انجکر علی بن کے خططولک محمد بن کے دستخط میں حسین کردہ اے جی میں ٹھنڈا جا مٹھا جا موسم ہے نا انجے دوزہ مٹھے مٹھے میں بول لیں ہم انجکر علی بن کے خططولک محمد بن کے دستخط میں حسین کردہ بات چاہیے خط کہاں پہنچانا ہے آواز دیکھتے ہیں اس خطنوں چشم زدہ نچ ولید دے دربار اچ نہیں چشم زدہ اکھا بند اکھا کھل لڑ یزید حرام زادے دے دربار اچ اس خطنوں پہنچنا چاہیے قدماتی حط لگے تھے سرکار خط میں لکھنا کیا ہے پیشانی تے بوسدے کے تھے لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے چونکہ شابان دا مہینہ ہے مظلوم شاہ جی دعا میں دی دعا میں دے حصول واسطے میں حاضر ہیں لکھو یہ ابن معاویہ کو سیدہ دا میں دوجہ مصرہ جی تھپڑے ہیں نا میں اے نہیں آکھنا جو توڑے بولن دی خاتے ہیں میں کوئی تعریفی جملہ ادا پہ کر دا نہیں لیکن ہر مجمع اس نے مزاج اپنا ہے لیکن جس مزاج تبھی مجمع ہوئے میں بادشاہ جی دوسرا مصرہ ادا کی تا کس سے بندے نوں میں سامنے خموش بیٹھا نہیں لیٹھا آخری بند تک لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اسے یہ لکھو ہمارے ہر کا زمیر کروٹ بدل رہا ہے مولد وڑے ہتنو سر لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اسے یہ لکھو ہمارے ہر کا زمیر عباسہ جی اسے یہ لکھو ہمارے ہر کا زمیر کروٹ بدل رہا ہے محبتوں کا یقین لے کر ہر ایک گنچہ مچل رہا ہے جزیدیت کا وجود آپ سے عدل کی لانت میں ڈھل رہا ہے جزیدیت کا وجود آپ سے عدل کی لانت میں ڈھل رہا ہے نشان عبرت رہے حشر تک میں شکل ایسے بگاڑ دوں گا وہ بات بیت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجار دوں گا وہ بات بیت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجار دوں گا بڑی ببا جی بڑی روحانیہ تعلیم نے لے سکتا ہے میں ممبر تھے میں میرا توضع ہو گیا الحمدللہ حسبی اللہ بچہ میں دیرے تھے بیٹھے ہیں گزارش کی تھی کل سارا دن مومنین دی گارج بادشاہ غازی ابباس تک کمی بن گئے میں مومنین دی خدمت کر دا رہی یہ توڑا میٹر نہیں جو میں کل سارا دیار مجلس کرائی ہون میں مجلس تھوڑی پڑا جتنی سید حکم کیتے چونکہ سید دہ جڑا حکم ہے میرے واسطے مدینے تو امد ہے جڑا سید سید نو سلام نہیں کر سکتا اوہ کدھا سید ہویا میرے کو لائن ہے میری زندگی دی پہلی ملاقات بادشان البادشان مندے چہرے دی جارت ہوئی میں گوڑی ہاتھ لائے کس وجہ تو آج میں سید دی گوڑی لائے کل کوئی بچہ میری گوڑی لائے سے جی نو جی ہے یہ ہے بیٹا وہ جی جو آج تک آپ جملہ سنتی آئے ہو جی کو جی ہے آپ پستی گلے جس جی وچ علی دی ولایت نہ ہوئے اس جید بھی لانت ہے میں نو سید آدھے دا حکم ہے کہ بابا جی چونکہ لائکت بھائی بھی مسائے بڑا سونا پڑھ کے گئے پیر اقبال چوری پیچھے بیٹھے کافی باری نفیس سورت چہرے پڑھا نہ لے ممبر تھے بات سونا دا حکم ہے بھئی یہ جوڑا مجمع آئے یہ سید تیرے پیار دی وجہ توں تیرے قصید سنن دی وجہ توں اگر طبیعت ہوئے میں کل سارا دن جشن کر آیا آخری دو بندے مسائب دی مجلس پڑی ایک بندے اتراز سکی وہاں کہ بابا جی جشن دے مسائب میں کہیارتن زندگی چھ پتہ ہی نہیں لگا جو پاکاند یزمت کیا ہے قدیقی سے پرانے ذا کر کل تو جملہ سنے ہوئے ان کی فضیلت میں مصیبت ہے ان کی مصیبت میں فضیلت ہے مولتوں نے سلامت رکھے بردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی سیزدہ جدو اسی ایڈے ایڈے سا نا او دون دی اسی یہ نات پاک سن دے ہونے ہون ساڑے ایڈے ایڈے ہو گئے اجے تک ہی جھولی پر نہیں ہوئی اے تھوڑا جا کھڑو نا سابان دا مہینہ ہے اجے تک کو جھولی پر نہیں ہوئی جس سنو منو اس مولا آپ کو سلامت ہے جس سنو منو پھر اس دی منو جے محمد اکلمہ پڑھ دے تے پھر محمد ایمن دسا محمد مصطفیٰ نے کم کر دے سن وہ وظیفہ کرسیں چشم زدہ نے جھولی پر ہوئے سن بابا جی ایک فقیر ہے شادی تو وہ بھی کر دے زوجہ تے اس دی بھی ہونی ہے کارالی تے اس دی بھی ہے گھارالی وہ جس سے لئے منگ کے گھر واپس آس تے شامی اس دی زنانی اس دی گھارالی دروازہ کھونے تے جھولی خالی ہوئے ایک واری ضرور آکسی یہاں تے نو اج سارا دن منگن دا چاج نہیں آیا یہاں کوئی سخی تیرے متھے نہیں لگا بات ہے منگن دی اگر منو منگن دا چاج نہیں تے اس سخی تی عظیم ہیں میرے منگن تو بغیر بھی ہو دے سکتے نہیں تھوڑا تھوڑا تُسی نال نال نا تعاون فرما دے ہو خیر ہے یہ موسم بڑے ہیں تھوڑے مزاج نوے کے یہاں ہین جاکھو بھی ساڑے مزاج نوے کے موسم تبدیل ہو گیا تبدیل کس وجہ دے اور میں کہ بابا جی ہر سال ہوں دے ہو بارش نال لے کے ہوں دے ہو انہوں نے کہا نہیں یہ فقیر اندھا کار ہے یہ بھی فقیری دی علامت ہے عبرِ رحمت کا برسنا یہ مالک کی رضا مندی کی علامت ہے ٹھیک ہے لیکن میں ممبر تے کلو تا دعا میں بھی بڑی منگی بادسامہ بھی منگی تُسے بھی جھولی چاہ کے دعا منگ سوڑا مالک سانو اس ذکر اچ آج دے دن سرخ رو ہو مندی توفیقت کسیدہ پڑھا کیڑے کم کرسیں چشم زدنی جھولی پور ہوئے سی دساؤں کم باجواد سلوات پڑھو سارے حضرات پولندہ تیری جھولی بھریں گے محمد تُو نگر سیدہ سے دعا لی تیری جھولی بھریں گے محمد تُو نگر سیدہ سے دعا لی تُو نگر سیدہ سے دعا لی تُو نگر سیدہ سے دعا لی تجھ کو کوئی کم نہ رہے گی بن جا مولا علی کا موال مالک تو انہوں سلامت رکھے انج نہیں باج مات ہاتھ بلند کر کے نارہ یا حیدری مباہ جی پہلے دو مصرے پڑھا لگا جیڑا بندہ کی طرح میری زندگی جی کوئی دعا رد ہوئی ہو آم میں تن طریقہ دس ہوں دعا مقبول کی میں ہو سی میں جیڑا جملہ پڑھا لگا آخری بندے تک محمد مصطفیٰ نے کم کڑے کڑے دسن پہلے دو مصرے تھے پہلا مصرہ تھے دجا مصرہ ایک کم کرسے محمد بیرازی محمد دی بیرازی محمد دی دی دا مالک بیرازی ممبر دی قسم محمد مصطفیٰ نے کڑے کم دسن شیر تکور کیا گنا چاہنا جن سے نبی کو پیار تھا تو ان سے پیار گئے اگر مزاج بن سی تو میں کو دا بارا قصید پڑھ سا تیجے تسی پہلے قصید دیواری اگر نام مکمل بولے تو وطمن کڑی لوڑے بارا قصید پڑھن دی میری بات دا غصہ نہیں کرنا شیر تکور کیا گنا چاہنا جن سے نبی کو پیار تھا تو ان سے پیار کہے ملتے نبی کے دشمنوں پہ بے شمار کہے کشمیر کا مجمع ہوئے تھے بول لینا ہے آخری مندک مولا آپ کو سلامت لی آئی لی آئی لی آئی لی آئی لی انہیں کن نارے مارو کے بارش پڑا پڑا رہا ہاں ہاں غصانی کرنا میری کرنا آخری مندک میں شیر مکمل کر لگا ہاں اے جی شیعہ آکھ دن جو سانو علی دے چہرے دی کبر زیارتوں سے بھئی تیرے کڑوی دل لے زبانیں تو بھی آکھ لے لیکن تیرے چجرت کوئی نہیں آمد اندرسان اگر توں آکھ دیں کہ میں محمد کی سنت پہ عمل کرتا ہوں پھر آمد تیرے نبی نہیں کائنات دے بارش نبی دا فرمان سلام لگا صرف تیرا نبی نہیں وہ شیعہ نبی ہے اور ہر زمین علی انسان دا نبی میں شیر مکمل کر لگا آخری مندک آمد اندرسان ایک کالی کملی والا کتھ زیارت کرے سی آمد انگر دیگا شیر تکور کیا کرنا چاہنا جن سے نبی کو پیار تھا تو ان سے پیار کر انجھوٹے مرشدوں پہ تُو نئے نیزار کہنے جو مصطفان کہ دیا ہے اے تو بھار کر جب مرتبہ دل میں تو بسائے گا تو پھر تجھ سے آن پہ ملنے لاحد میں جن کے کاندے پہ کملی ہے کالی ملک اللہ سلامت رکھیں میری سرینستان میں زندگیوں میں یا رسول اللہ یا علی یا علی اے جڑے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اے بے کھو انہاں دے نارے تو پتھا پہ لگ دے بھائی جی انہوں پچھو نا تسی بڑھے ہو گئے ہو تے من سننا انجھے کہہ لے رہا آواز تو انجھے لگ دے بھائی جوان ہے اچھا کسے بڑھے بندے جنتیج کوئی نہیں مجھنا غصہ بھی نہیں کرنا بڑھا شرف اوہ سی جس دے دل چلی دی ولایتی مہر نہ ہوئی آخری بند تک جیڑا جملہ میں ہوں تو انہوں سنا ملگا اے جی سرکار سانوں دستان تیسی عمل کری ہے سرکار نے کم دستان آہ محمد مصطفیٰ نے پیغام جاری کی تا ہے حکمان کیڑا پیغام آخری بندے تک جتوجو تک میری آواز پر پہنچ دیئے شیر دھوڑ کر گھر چاہنا فرمانی مصطفیٰ ہے کہ سنے امتی میرا گھر مصطفیٰ سے پیار ہے تو مجلسوں میں آواز پر پہنچ دیئے شیر مکمل کر لگا آخری بندے تک جور کرسو اگر آخری بندے تک جڑے ہاتھ بلند ہو گئے جڑے ہاتھ بلند ہو سن مالک انہوں حج اکبر نصیب کرسی باتچا جی سویرے میں دعا مانگ دیا لفظ حج اکبر میں استعمال کی دی پھر میں نے ساتھ ہی کہا حج کربلا اچھا حج اکبر بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے میں شیر مکمل کر لگا آخری بندے تک جور کرنا چاہنا فرمان مصطفیٰ ہے کہ سنو امت ہی میرا گر مصطفیٰ سے پیار ہے تو مجلسوں میں آ جس نے میرے حسین سے بغض و حض کیا نہ ہی میں اس کو برشوں گا نہ ہی میرا حدا بس وہ عجیت میری شفاعت کو پائے گا جس نے شاہ میرے کو حق سمجھ کر کربلا اپنے دل میں بسا محمد حتیچ محمد حتیچ علید حتیچ علید حتیچ نا تک قرآن دہاتیچ نا تک قرآن دہاتی نور اللہ حسامد دہاتیچ نور اللہ حسامد دہاتی ایک سے توحید دہاتیچ ایک سے توحید دہات کائنات دے وارس دہاتیچ کائنات دے وارس دہات محمد مصطفیٰ نے پونے چار گھنٹے دے خطبت اباد سرکار نے کدوں آکیا سی بھی فلانے یا توں بھی من لے فلانے یا توں بھی من لے فلانے یا توں بھی من لے سنو کیڑی لوڑے بندے انواکھن دی علیدی ولایت اللہ منو کیونکہ ہر بندے تے علیدی ولایت اللہ نے واجب قراری نہیں کی تھی کیوں من سی یو جڑا بندہ بندی دہ پتروں سی پونے چار گھنٹے دے خطبت اباد محمد اے نہیں ناکیا ابے توں بھی من توں بھی من مسکر آکیا دنی یا علی حلال زہدہ تنو چھڑ نہیں سکدہ حرام زہدہ تنو من نہیں سکدہ ہے تھوڑا تھوڑا کھیڑو ہے تبیہ پڑھے سکھ ہاں جو بھائی بیٹھے ہیں ذرا توڑا اس کو سمال کر رکے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ٹینشنالی بات نہیں بیکنوں سے میرے پاس کچھ توڑی ڈیوٹی ہی تھے مجلس پاک کے جلے میرے ویرہ نے توڑی ڈیوٹی تھے لگی پچھوں جڑا ہو پیپر باندھ کے آئے نا نہ جا پی چھوں مدینے چھوک کر بھلا آئے چھو توڑی ڈیوٹی توڑی ڈیوٹی پوری کرنی تو انہوں حج اکبر دا سواب ملسے چلو نال نال کیسے بھیلے ہاتھ چھڑ کے تے ہاتھ بلند بھی کر لے دو میں ہاتھ نہیں چھڑنے تبیہ تھے میں کسی دا سنو محمد سرکار نے ایک فرمان جاری کی تھا اچھا جیڑا بندہ پاک کاندھی فضیلت سن کے بھی نہ مسکرا سکے اللہ کرے انہوں لکوا ہو جیتے چنگی گا لے بجینے پاک کاندھی تعریف سن کے بھی خوش نہیں ہونا باجمات سلوات پڑو میں سرکار دا فرمان سنو سلامہ علیہ وآلہ 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 مجلس آچے آڑا جاڑا چاہی دائے مصطفان گلت چیئے زندگی علی علی مولا تونوں سلامت رکھے دیر چلیں اچھتا ہوں مولا آپ کو سلامت میں کہا محمد حاتج محمد حات علی دی حاتج علی دی حاتج کوئی بندہ بچوں سوال تکر سکتے کہ بابا جی دوسرا محمد علی کی واقع ہے جنابت دیانوں لفظان المحبت لکھنو دیالم دین نام اللہ ما مرزا اتحر لکھنوی صحیح لکی دیالم دین ممبر طبعے کے خطاب فرمارے انہاں حدیث کوڑ کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اول محمد اوسط محمد آخر محمد ایک نوجوان اچھی کھڑو تھے اگر سرکار یہ فرما دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول نالی اوسط نالی آخر نالی وکلو نالی شریوں کی زندگی اور آسان نہ ہو جاتی مسکرہ کیا دن بیٹا چپ کر کے زمین پہ بیٹھ جاؤ چودہ سو سال ہو گئے لوگوں سے ایک علی برداشت نہ ہو سکا بارداشت نہ ہو سکا اولا آپ کو سلام محمد آخر محمد آخر جڑلے تک سارے بندے ہیل جول لنہ گئے اس والے تک میں پیر اقبال جارون ممبر نہیں دیوں کیونکہ انہاں بندہ سفر کر کے آوے نا تھکاورتے اتر دیتا ہیں جی پاککاندے کدابرہ کسی دے بندہ پڑے تھے آخری بندہ میں شیر مکمل کر لگا جت سجو تک میری آواز پہنچ رہی محمد اہاتیچ محمد اہاتیچ علید اہاتیچ علید اہاتیچ کائنات دے ذرے ذرے دے پاس مخاطب ہو این جاکھاں غدیر کا تعلق ہے ضمیر کے ساتھ ضمیر کا تعلق ہے شپیر کے ساتھ سرکار محمد مصباح نے حکمان ایک پیغام بھی اعلان کی تحشیر کھو رکھنا چاہنا خمتے دچے پاگی سر میں ہدھ سجا کے پاگ میں بے باد میرے سب تو بے پہ ہوشی میرا بیر ہے پلہ کھڑ تو بچانا چاہی دائے اینو منک سر جھکانا چاہی دائے بچانوں میں پڑھانا چاہی دائے ملکرانوں میں سنانا چاہی دائے گل قرآن میں چھ لکھی یہ زندگی علی علی ہے مالکرانوں میں سلامت رکھے مالکرانے بختانوں میں سلامت رکھے میں سے بابا جی جدو تہی منو پسینہ نہ نہ آجاوے متے تھے میں نیاز وصول کردہاں چوم کے وصول کردہاں دعا بھی کردہاں لیکن دل ہی چک بات رہنے میں پسینہ تھایا کوئی نہیں میں نیاز کری گلدی وصول کی تھی دھڑے نہیں بیکھنا جو سید نے پسینہ آج سی تو نیاز دے سا ہے ٹھیک موسم ایسا ہے نا کوشش پہ کردہاں مولا آپ کو سلامت رکھے یہ صدا جو مسکراتے چہرے ہیں یہ مسکراتے رہے ہیں ان چہروں پہ زندگی میں کوئی بیماری نہ جو ہاتھ پلند ہوتے ہیں وہ سرکار کی دہلیز سے جا کر ماسو جس کو لیک روپیہ بیری مالک اس نے حجی اکبر نصیب فرما میں اتنی سونی دعا کی تھی دل ہے ایک دو شیر میں ضرور پڑھا پنجابی زبان لجڑے تسی بول دے ہو ساڑے نال تسی بڑی فضیلت دے ہاں ملو جوڑی بڑی شان ہے بڑا درجہ ہے مظلوم شاہ جی میں قصیدہ پڑھا لگاں کہ اے جڑے عزدار ہیں یہ بات سمد ماتفین انہوں کیا فضیلت ہے مزاج ہوئے تو توڑی شان بیان کراں جیڑہ بندہ اپنی تعریف سن کے بھی پیڑا مو کر کے بیٹھا رہوے اوہ بندہ کو بندہ نہیں ہوں دا میری بات دا غصہ نہیں کرنا جیڑہ اپنی تعریف سن کے خوش نہ ہو سکے اوہ محمد پتران دی تعریف سن کے کیونے خوش ہو سی یہ بات خوش آمد کے زمرے میں نہیں آتی یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں جو میں بار بار آکھ رہاں مظلوم شاہ جی یا سید جو بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں میں آکھا جی بابا جی میں بار بار مخاطب کرنا کسی کی بات کو غصہ نہ کیجئے زندگی شائر سے کسی بندے نے پوچھا نا بھئی قبلہ تُسا جنتی جانا ہے یا جہنم اچھے اگوں سے مٹھا جا ہس کیا کیا جی تُو داد چوکھی لبی میں اُٹھے بنجھنا ہے شائر دی فطرت ہے شائر دی نیچر ہے طبیعت ہے مزاج بشمہ سید تشریف فرما ہوگئے ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کر دوں شبین علی صلوات نہیں مجلس علی صلوات پڑھو بلند آواز سین زہرہ دے پتران دا جیڑا جیڑا بھی حبدار ہے سین زہرہ دے پتران دا جیڑا جیڑا بھی حمدہ رہے ہیں حوضی بکشان ہے سچا انسان ہے محمد و بربان ہے اس بندے دا بارش جہانتے ہیں گازی علم دار ہے ہاتھ بلند کر کے یالی یالی باچہ جی میں جس انترے واسطے شیر واسطے ایک قصیدہ شروع کی تھے معصوم کو لکھ بندہ ہے امام سادقی علی محمد علیہ السلام قدماتی ہاتھ لاکھتا ہے سرکار دسو تسری مومن کی عید منافق کی چلو گل بابا جی اگر کمر ازان نکوی کرے پھر ایف آئی آر کمر ازان نکوی دے ناوی تے جے گل محمد پتر کی تھی ہوئے کسی تھی جورتی نہیں جو ادھر مو کرے اگر محمد سرکار نمان دا ہے پھر محمد پتر دا فرمان سون جسے لیا کہ مومن کون منافق کون سرکار نہیں اس بندے خدا دے پاسے پہلے دو بسے سرکار نہیں بندے خدا دے پاسے مو خاتے ہوگے مسکرات کی پھر گل کی تھی ہے مامے بندہ جینا سادھا وفادار سادھا کچھ نہیں لگتا جو عقید دا بیمار ہے یہ پانچ سو دن نوڑ تو محسوس ہو گیا وہی دھیر سری نیاز پہ کی تھی گئی محسوس نہیں کرنا سید میرے ویرین میرا اپنا گھر ہے اٹھو کوئی مطالبہ نہیں بس محبت ہی چاہ گیا محبت ہی سفر کی تا محبت ہی سفر کی تھی توڑی یا دعا وندے سائج میں اگلا سفر کرنا چاہنا جتنا سفر کرا مینو نیندر نہ آوے توڑی داد یاد روے محجرہ جملہ کلگا سرکار نے مسکرات کی گل گئی تھی ہے مامے بندہ جینا سادھا وفادار ہے سادھا کچھ نہیں لگتا جو عقید دا بیمار ہے جنو سادھے دادے دیوی لائت دا انکار ہے کعبے جاکے مر جائے پھیلے بھی او گناہ کار ہے ایسا پندہ شمیت اپنی ماں دے لانت دا حق دار ہے زندگیہ میں لہو بادشاہ جی میں نا یکم شبان تو لے کے ہجڑی گزشتہ رات گزری اس تو پچھلی رات میں آخری جسن پاک اپنے گھر جسن پاک تو ایک دن پہلے میں ہر جسن کھلو کے منگے کوئی بندہ بادشاہ ہے نا سونی نمیں مادل دی کٹی چھو سید اترے ٹھیک ہے پیر اکبال چھو رہا ہے این جا کے تنی نہ کرنا میں ایک جملہ کل گا سید قدیوی کمی نہیں ہو سکتا سید دعا فرما بھائی بابا جی تھوڑا انسامنے آجے تو انہوں بندہ رہا مانگے سید ادناد بھائی سید قدیوی کمی نہیں ہو سکتا لیکن آج کا مرض نکوی نکوی بخاری صداد اپنے ویڑی اچھ کلو تا نکوی بخاری سید ممبر تے کلو کے آج کمی بند کے تے منگل لگا این جا سمجھو ایک کسی دے دے میں دو شیر پندن میرا بیزاج بن گیا اگر تھوڑی طبیعت بنے تے دس سامنے کینے کمی بند لگا ایک بندے آکے بابا جی تو سی ممبرہ تے کلو کے آج کل نیازہ بڑییاں پی منگ دے میں کہہ جیڑی اچھے نیاز مانگنی ہوتی ٹینچن ہی کوئی نہیں اوہ کسے کھاتے چونی بھی کوئی نہیں ایچھے لاکھ بھی آجائے کسے بندے آکھنے میں کمرشہ لاکھ لے گیا گلدی میری سمجھ آئی یا کوئی نہ ای جیڑی نیاز ممبر تے آمونی اے ڈائریکٹ نجا فیچو ٹھوڑنی اے تا وائے نال ملنی اوہ ڈائریکٹ آمونی کیونکہ گھر نکل دے پتہ ہی نہیں ہوتا اے ممبر تے آمونی اگر طبیعت ہوئے تو میں سرکار دا کمی بڑھا لگا اینج کرو ایک لمحواز دے اکھا بند کر کے دے اکھا کھول اکھا بند کی دی اکھا کھولی چشم زدہ نیچ اینج سمجھو بنو حاسم دا محلہ ہے علی دا ویڑا ہے مرشد دا پاس دی بارات ہے تسی سارے سرکار دے باراتی میں گازی دا کمی بڑھ کے گازی دا تو انہوں سونا جا سیرا نا سونا ما طبیعت ہوئے تے بادشاہ مانا سیرا پڑا بادشاہ اگر کوئی کمی آ کے سیرا پڑے تے سیانے بندے آگ دن میں اس کمی نو خالی نہ ٹھو ہون میں دس حقیمیں پہ منگنا ہون میں منگن تیا ہونے بھئی ایتھو ہی منگنے اور منگنہ کی تھو ہے کوئی زندگی دوجہ کاروبار نہ اللہ کرن دیتا نہ مالکہ نے اس پاس مو کرن دیتا نہ انہی تفیق لبی کو ٹائم کر دیئے تو دوسرا کاروبار سوچی ایتھو ہی ہیں جو رجا شڑے ہیں دوجہ بوہ تے جان دی لوڑی نہیں پئی اگر طبیعت ہوئے تو میں سرکار دا سیرا پڑا کمی آوے سیانے بندے آگ دن اس نو خالی نہ ٹھو کمی نو خالی ٹھو رہی ہے نا وہ اگلے پینٹ جا کے بریک مار دیں اگلے پینٹ دے چودری میں بٹھا چالے میں وہ چودری پوچھ دے ابھی کدھ رو آئے ہیں اور چوری صاحب میں پیچھ لے پینٹنا ہے سیرا پڑ کے ہیں کدھا فلانے چودری دے پتر دا اور چوری صاحب کچھ دیتا ہی ہے جنہیں دو کھنٹے ساتھ دا پانی پیا پیا کے ایک کوئی جملہ آن دے رہنے ہزی پانچ سو کلے دے مالکہ کلہ اکڑ پانچ سو کلے دے مالکہ لیکن اوندیاں انہا سو رو پیا بھی نہیں دیتا چونکہ ایڈوانسیچ میں نو وہ نیاز تے پہنچ گئی پانچ سو دا نوٹ میں این نوٹ دے وچ دوڑی وی نیاز شامل پہ کرنا سیرا پڑ دیاں میں تو نو یہ نہیں آکھڑا جو جے بانچ ہاتھ باؤ لیکن بے ساکتہ اگر ہاتھ جے بانچ آ جاویں تو پھر ہتھا نو روکنا ہی نہیں ٹھیک ہے سو دے سو دے پانچ سو لفزی پانچ سو دے سو دے پانچ کروڑ لفزی بولو میرے نال ٹھیک ہے طبیعت ہے میں اچھا یار غصہ نہیں کرنا محسوس نہیں کرنا جڑے بزرگ بیٹھو نہیں جڑے نوجوان بیٹھو محسوس نہیں کرنا بے ساکتہ نہ نیاز دے وی جے نا جے بیچ لیکن ہاتھ جے جے بیچ بھی نہ ہوئے اینج بھی نہ ہوئے گلتے ماری یہ نا دو ہنکم ہے چوئے کم کر لے جے پانچ بلند کر لے جے پانچ چپ چپیتے ہیں نیاز راکھ سڑے طبیعت ہوئے تے میں غازی سرکار دے سیرہ پڑھا اس سے سیرے تے میں پیر اقبال چاروں دے حوالے ممبر کرسا ذات باقی ملاقات باقی پڑھا سیرہ جنہ نے سیرے پالے نے جواب دے ہو سیرہ پڑھا جنہ جے تک سیرے نہیں پھائے ہو نوازتے دعا منگ نوازتے سیرہ پڑھا باجمات سلوات پڑھو سارے حضرات بلند نہیں سلوات پڑھو تے باجمات پڑھو تے بلند نواز نال پڑھا حسن حسین نبیر نوا کے جز سیرہ پایا حسن حسین نبیر نوا کے جز سیرہ پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں نبی زادی کا عیسان ہے عباس حدی ہے کہ اسلام کا ایمان ہے عباس اپنے وقت کے محمد کا نگے باؤن ہے عباس حیدر کا پیٹھن ہو کے بھی عمران ہے عباس معصومہ ہے مقصومہ ہے زمانے کا ولی ہے یہ فاطمہ ظہرہ کی دعاوں کا علیہ ہے حسن حسین نبیر نوا کے جز سیرہ پایا حسن حسین نبیر نوا کے جز سیرہ پایا حسن حسین نبیر نوا کے جز سیرہ پایا تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم شیعوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم کیا ٹر ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچم اپنے لیے تو عباس ہے عباس کا پرچم سچ یہ ہے کہ جس پاؤں پہ یہ ہاتھ سجا ہے لگتا ہے کہ اس چھت پہ بھی عباس کھڑا ہے حسن حسن نمیر نوائے کے لیے تمجھے رہا آیا دو چار منٹ پہ بسم اللہ مونتے اہمی خوش چلوکے بندیاں نیازہ رکھنی ہیں گال جو ایسی کر دیتی بابا جی سید سید نے دعا دے جھڑے دن بٹی کو کر لے ہاتھ بلند کر کے حیدری حسن حسن نمیر نوائے کے جس ہم سے رہا پایا حسن حسن نمیر نوائے کے جس ہم سے رہا پایا حسن حسن نمیر نوائے کے جس ہم سے رہا پایا عدب نہیں کوئی میار ہی نہیں چوتھی سترتے میں ایسا جملہ اکھر لگا ایسا مصرہ اکھر لگا تقریباً آج تو سترہ اٹھرہ سال پہلے کی بات ہے یہ میں نے چار مصرے کہے تھے اور پوری دنیا چار مصرے عدب نہیں کوئی میار ہی نہیں کوئی عدب نہیں کوئی میار ہی نہیں کوئی وفا کا قابلہ سالار ہی نہیں کوئی تمہاری چھت پر اوہ کتیوں تمہاری چھت پر علم کس طرح لہرہ ہے تمہارے پاس تو علمدار ہی نہیں بولو بولو سکھیلہ حسن حسن نبیر نوہ کے جسم سے راپایا حسن حسن نبیر نوہ کے جسم سے راپایا عقیدتوں کا نساب گازی نیاب ہے بے حساب گازی حیاء کا گھر ہے وجود لوگو تو پھر حیاء کا ہجاب گازی سنا ہے کہ معصوم نے کہا تھا ہے میرا پورا شباب گازی جہاں بھی سوچو جہاں بھی لکھو جو اس کے در پہ جھکا لیں سر کو یہ ان کی نسلیں سمارتا ہے جو موں کو پھیریں تو یاد رکھنا یہ ان کی شکلیں بگاڑتا ہے ہاتھ بلند گر کے ہاتھ بلند گر کے آئے دری حسن حسن نبیر نوہ کے جسم سے راپایا حسن حسن نبیر نوہ کے جسم سے راپایا باہم بتا رہے اکٹھے باہم چوتھے مصرے پہ گھور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہر ہاتھ بلند ہو جائے آقریبا تک باہم بتا رہے علم اور ذل جنا اب آسر حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے اب آسر حسین کا چوتھے مصر اب آسر حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے جہاں بر میں یہ لگے ہیں پنجے اس لیے غازی کا ہر یزید کی گردن میں ہاتھ ہے حسن حسن نبیر نوہ کے جسم سے راپایا حسن حسن نبیر نوہ کے جسم سے راپایا حسن حسن نبیر نوہ کے جسم سے راپایا چوتھے مصرے تھے ہر بندہ کلندری نارا ضرور میرے سے آخری بندہ جب محرام کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے کونسی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے ہاتھ کاٹے تھے ہاتھ کاٹے تھے ہاتھ کاٹے تھے علم دار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے بولو بولو سہیلانی کلندر میں دلی عدن